السلام علیکم یورن ایر سوالیکم السلام جی فرمائیے کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں جی محمود احمد قدرات انڈیا سے بات کر رہا ہوں سر جی جی فرمائیے سلام علیکم مبتی صاحب سے یہ کچھ نہ ہے کہ سورہ کاف کے بارے میں پہلے ہفتے بتایا تھا کہ مالک حسالی کے لیے روچہ نہ دو مرتبہ پڑے تو سورہ کاف وہی ہے نا جس کی ایک سو دس آیات ہے اور بارہ رکو ہے اور دوسرا یہ کہ صبح سام پڑے یا پھر جہور کی نمز کے بعد وقت رہتا ہے تو پھوڑ لے یا عیسیٰ کے بعد وقت رہتا ہے تو دو بار ایک ساتھ پڑ لے اور دوسرا یہ کہ ابھی سورہ کاف کے بارے میں بتایا سات دن تک سات مرتبہ تو میرے لیے کون سا بیٹر رہے گا کیونکہ میں بھی مالی حالات سے بہت ہی پریشان ہوں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ انڈیا گجرات سے کال کر رہے ہیں اللہ آپ کو خوب برکتی عطا فرمائے ہاں وہ سولوے پارے میں جو سورہ اس لئے بولا کہ لوگ اصل میں سورہ کاف اور سورہ کاف کاف جو چھبیس پارے میں ان میں آپس میں التواز کر لیتے ہیں اس لئے میں یہ بول دیتا ہوں کہ سولوے پارے میں جو ہے جو جمعہ جمعہ کو پڑھی جاتی ہے جو اس کو عوام سورہ کہف بولتے ہیں کہف اس لئے کہف بولتے ہیں ماں وہ ہے تو وہی جو آپ سورہ بتا رہے ہیں یہی سورت ہے کہ یہ سورت آپ نے دو مرتبہ اس لئے بتایا ہے کہ بعض لوگوں کو سات مرتبہ پڑھنا مشکل ہے اس لئے دو والا بھی عمل میں نے بتا دی کہ دو مرتبہ اور زانہ پڑھ لیں اور یہ اکیس دن تک کر لیں تو ایک ہی بات ہے ورنہ اگر سات مرتبہ اور زانہ پڑھ سکتے ہیں سات دن تک تو دی بیست ہے تو آپ کے مالی حالات میں دونوں کی آپ کو اجازت ہے اگر سات مرتبہ اور زانہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہ دن میں پڑھنی ہے دن میں جو آپ اشراق کے بعد جو شروع کر دیں یا فجر کے بعد شروع کر دیں وہ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے تو دن بھر میں آپ جو وہ ٹوٹل سات مرتبہ پوری کر لیں اور جناب اسی طرح سات دن کر لیں اور پانی دم کر کے پانی چھڑک بھی دیں دعا خیر کر لیں انشاءاللہ مالی حالات کے درست کرنے میں اس وقت کو بڑی تاثیر ہے زبردست فائدہ ہوگا اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ